بارتی وضائیہ کے رافیل تیارے کا خوب چرچہ سننے کو ملتا رہا ہے دنیا کے مہنگے ترین تیاروں کو خریدنے کا ایک بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ حکومت مالیاتی فائدی حاصل کرنا جاتی تھی اس کے پیچھے بہت لمبی کیک بیک سی جس کا ذکر بارتی سیاست میں بہت لمبے عرصے تک سنائی دیتا رہا ہے لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بارت ملکی طور پر تیارہ سازی میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے بارت نے ہلکا لڑاکہ تیارہ بنانا شروع کیا تھا اور یہ انیس سو اسی کا ذکر ہے لیکن ابھی تک وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا بارتی ہلکا لڑاکہ تیارہ جس سے تاجیز کا نام دیا گیا تھا اس پر تقریباً 1.6 بلیون ڈالر کرچ ہو چکے ہیں اور یہ تیارہ ابھی تک تیار نہیں ہو سکا تاجیز تیارے کے 35 پروٹو ٹائپ بنایا جا چکے ہیں جو کہ دنیا میں شاید ایک ریکارڈ ہے لیکن اس کے باوجود ہندوستان ایران آرٹیکل کامپلائس اس تیارے کی سیریس پروڈکشن شروع کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور اب 21 تیاروں کی مکمل ناکامی اور ان تیاروں کی شدید کامی کی وجہ سے اس تیارے یعنی تاجیز کی لیمٹیڈ پروڈکشن کا عیادہ کیا جا رہا ہے اور اسے شروع کرنے کے لیے بھی بہت کوشش کی جا رہی ہے اس کے کئی موڈلز دستیاب ہیں اور انڈین فضائیہ کوئی بھی موڈل لینے کو تیار نہیں ہے بہرحال ابھی زبردستی دو تیارے انڈین فضائیہ کے حوالے کیے گئے ہیں بارتی فضائیہ کے ادوار سے گزر چکی ہے 1962 کی بارتی فضائیہ بہت جدید ہونے جا رہی تھی جنگ کے دنوں کے بعد بارتی فضائیہ نے فوری طور پر برطانوی اور فرانسیزی تیاروں کو فارق کر کے روس سے تیارے خریدنے شروع کر دیئے روس سے اچھے تعلقات استوار ہو گئے روس نے مک اکیس تیاروں کی ٹکنالوجی اور ہر طرح کی سولتیں فراہم کنا شروع کر دی مک اکیس کی پورا کا پورا کا پورا پلانٹ انڈیا کو دیا گیا جس میں نا صرف آر ایلیون جیٹ انجنوں کی تیاری شامل تھی بلکہ کے تھرٹین مزالوں کی تیاری بھی جاری تھی انیس سو اسی میں بارت کو مک تیس تیارے بھی فراہم کر دیئے گئے اور ان کی بھی لائیسس پروڈکشن کی ٹکنالوجی دیئے اور اس پر پوری دسترہ سے حاصل ہوئی انڈیا کو ڈرائنگ سکھ فراہم کی گئے اسی وجہ سے ستر ہرسی کی دہائی میں بارتی فضائیہ بہت ہی شاندار کامیابیوں کی حامل فضائیہ تھی اور پورے علاقے پر وہ چھائی ہوئی تھی مک اکیس تیاروں کی کامیابی سے تیاری ملکی چندت کے لیے بھی بڑی کامیاب ساتھ ہوئی انڈیا اس وقت بہت اچھی پزیشن میں تھا ملک میں تیارہ ساتھی بہت اصولت سے ہو رہی تھی تیار آسانی سے مل رہے تھے 1969 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملک کی طور پر تیارہ تیار کیا جائے اور جدید تیارہ ہونا چاہیے جس کی ڈیزائن اور ساری ضرورتیں بارت میں ہی تیار ہو 1975 میں یہ رپورٹ سامنے آئی یہ رپورٹ سامنے آئی اور اس میں مذہر کا خیص طور پر یہ کہا گیا کہ ملک میں وسائل ہی مجود نہیں ہے جو تیارہ بنا سکے حالانکہ اس وقت تک انڈیا کو اچھی خاصی ٹکنالوجی روس کی طرح سے فرام کر دی گئی تھی بارتی فضائی کو روسی ٹکنالوجی آسانی سے مجھے اثر آئی تھی لیکن وہ کوئی سردردی شاید نہیں لینا چاہتے تھے اس لئے یہ رپورٹ کو سردخانے میں پھینک دیا گیا مک تیاروں کا لائسنس ملا تیاری شروع ہو گئی دو سو تیارے ملک میں بن گئے اور یوں بارتی ائر فوز شدید مسائل کی بجائے شدید کامیابی کی طرف چلی گئی بارتی دفاعی حلقوں میں یورپی اتھیاروں کی خواہش بھی ہمیشہ سرکتہ رہی ہے یورپی اتھیاروں کو لینے کے لیے روسی تیاروں کو روکنا ضروری تھا اچانک پاکستان نے ایف سکسٹین تیاریں حاصل کر لیئے انڈیا میں شہر مجھ گیا کہ ایف سکسٹین کے مقالبہ ان کے بس کوئی تیارہ نہیں ہے لہذا فرانس سے رجوع کیا گیا امراض دوزہ تیاریں خریدے گئے فرانس سے اس کی ٹیکنالوجی مانگی گئی فرانس نے صاف انکار کر دیا اور ایسے ایک سو پچاس تیاروں کی فرامی روک دی گئی بلاغر ساڑھ تیاریں خریدے گئے اور اس کی ٹیکنالوجی فرام نہیں کی گئی انیس سو پچاسی میں ان تیاروں کی فرامی مکمل کر دی گئی انڈیا کئی پروجیکٹس میں شامل ہونے کے لیے درپے رہا ہے روس سے تو ٹیکنالوجی ملی رہی تھی لیکن وہ یورپ کی ٹیکنالوجی بھی حاصل کرنا چاہتے تھے جہگوار تیاروں کے پورے پروجیکٹ میں وہ شامل ہونا چاہتے تھے جو فرانس اور پرطانیہ کے درمیان بنایا جا رہا تھا فرانس اور پرطانیہ دونوں ہی اس بات پر تیار نہیں تھے کہ انڈیا کو اس پروجیکٹ میں شامل کیا جائے بہرحال انیس سو اٹھتر میں محدود طور پر ان کو لائسن پروڈکشن کا آرڈر مل گیا اور انڈیا نے ملکی طور پر ایک سو بیس جہگوار تیاریں بنائے جبکہ چالیس تیاریں فرانس نے اس کو بنا کر دیا لیکن ٹیکنالوجی بہرحال محدود سطح پر دی گئی اسی دوران انڈیا کو روس کی طرف سے میک پچیس میک ستائیس تیاریں بھی فرام کیے گئے میک پچیس تیاریں انیس سو اکیاسی میں فرام کیے گئے یہ صرف دس تیاریں فرام کیے گئے تھے جو کہ جسوسی کے لیے تھے جبکہ ایک سو پیچیس میک ستائیس تیاریں فرام کیے گئے جو انیس سو پچاسی سے لے کر انیس سو چورانوے کے درام فرام کیے گئے ان تیاروں کی آور آلنگ کی زولت دی گئی اس میں لائسنس پروڈکشن شامل نہ تھی اس ساری تفصیل کو تفصیلاً بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا میں ایوییشن انڈسٹری کی ستر اور اسی کی دہائی میں کامیابی کو ثابت کیا جا سکے اور واقعی ہی انڈیا اس وقت بہت آگے تھا میک ایک اس کو بہت اچھی طرح تیار کیا جا رہا تھا اور میک تیئس میک پچیس میک ستائیس وسی رینج موجود تھی اس کے علاوہ میرا ٹو تھوزن جیگوار سی ہیریر یہ سبھی تیاریں انڈیا کو حاصل تھے انڈیا کو اس کے ٹکنالوجی پر بھی کافی آتا کہ بہور حاصل تھا اور ہندرنستان ایرونٹیکل کمپلیکس وسی بمانے پر یہ کام کر رہی تھی لیکن وہ اپنا تیارہ نہیں بنا سکی ایچ ایف ٹوینٹی فور محروط تیارہ بنایا گیا وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا ایسے ایک سو سنتالیس تیارے بنایا گیا جو کہ انڈیا نیئر فورس نے آؤٹڈیٹر قرار دے کر فارق کر دیئے تھے اور یہ کچھ عرصہ ہی انڈیا نیئر فورس کا حصہ رہے یہاں پر چین کی مثال دینا بہت ضروری ہوگا چین نے تیارہ سازی کی سانت میں شدید جد جد کی ہے انڈیا کی طرح چین کو اور روش سے تیاروں کی فرامی تو ہوئی تھی اور لائسنس بھی مجھے حصر تھے لیکن جو نواز شاہد اور مہربانی ہیں انڈیا پہ کی گئیں وہ چین کو حاصل نہ ہوئیں چین نے اس کے باوجود میک انیس تیاروں اور میک اکس تیاروں سے ٹکنالوجی نہ صرف استعمال کی حاصل کی اس کو اپنے ملک میں استعمال کیا ان سے نئے تیارے بھی بنایا میک انیس سے کیو فائیو تیارہ بنایا اور میک اکس سے جے ایٹ تیارہ بنایا گیا جو بہت کامیابی سے چینی فضائیہ کا احصار ہے چین کو کوئی بھی یورپی ٹکنالوجی حاصل نہ تھی پاک فضائیہ کی مدد حاصل تھی اور پاک فضائیہ کی مدد بھی ٹکنالوجی فرام کرنے میں نہیں تھی بلکہ ٹکنالوجی کو سمجھانے کے لیے تھی انیس سو تراسی میں بارتی فضائیہ نے بہت مضبوطی حاصل کر لی تھی اور وسیع پر مانے پر احتیار استعمال ہو رہے تھے روسی ٹکنالوجی اور یورپی ٹکنالوجی عام اور آسانی سے دستیاب تھی اس لئے حکومت کو یہ کہا گیا کہ انیس سو نوے سے انیس سو پچانوے کے درمیان میں کس تیاروں کو فارق کرنا ہوگا جو کہ فضائیہ کا چالیس فیصے حصہ ہیں اس لئے یہ کوئی منصوبہ بندی کر لی جائے انیس سو چراسی میں یہ بات مان لی گئی اور جدید تیاروں کی تیاری کا سلسلہ شروع ہوا ہندوستان ایرانڈانٹیکل کمپلیس کو اس کا آرڈر دیا گیا اور سو کمپنیوں کو بھی ساتھ اٹیج کیا گیا تاکہ ملکی طور پر تیارہ بنایا جا سکے جس میں سے کوئی بھی چیز باہر سے نہیں مانگوائی جائے گی لیکن یہاں پہ بھی انڈین سوچ کی نفی ہوئی اور یہ سارا پروجیکٹ تحیید کا شکار ہو گیا آخر میں فرانس کو بلانا پڑا اور فرانس کی ڈیزولٹ کمپنی نے انیس سو ستاسی میں آ کر مدد کی سارا ڈیزائن بنا کر دیا تیز فرانسیسی مائرین انڈیا آ کر رہتے رہے اور ایک عرصے تک رہتے رہے جن کی سو ملین ڈالر کی پیمٹ کی گئی انیس سو نوے میں ڈیزائن تیار ہو گیا اور کموں پیش سبی کچھ مراج فائف جیسا تھا فرانسیسی مائرین پر سوال اٹھا دیا گیا نائنٹین ایٹی نائن میں فرانسیسی مائرین کو کہا گیا کہ یہاں پر کیوں بلائے گئے ہیں جبکہ میکن انڈیا کا نعرہ لگایا گیا تھا اس کے باوجود فرانسیسی مائرین کو واپس نہیں بجھویا گیا ڈرائنگ تیار ہو گئی 1993 میں تیارہ جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے دیا گیا اس کا پروٹوٹائیپ نہیں بن سکا لیکن ونڈ ٹرنل میں اس کو چلایا گیا اور وہ کامیابی سے چل گیا پروٹوٹائیپ بنانے کا عمل آیا تو اس پر دس سال لگ گئے پروٹوٹائیپ ہی نہ بنا میکن انڈیا کا دعویٰ کرنے والے فرانس جرمنی امریکہ اور سویٹن سے مدد حاصل کرتے رہے اور ان کی حالات تلاش کرتے رہے ملک میں ایک بھی حالہ بنانے کی زہمت گوارہ نہ کی بہرحال دو تار ایک بھی یہ تیارہ پرواز کے قابل ہو گیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اگر اسرائیل اس سے آ کر تعاون نہ کرتا انڈیا سے تو وہ اس تیارے کو اڑھانے کے کبھی بھی قابل نہ ہوتے باردی فضائیہ کے میک اکیس اور میک تیاروں کو حاصل پیش آنا شروع ہو گئے اور وہ پرانا ہونا شروع ہو گئے اس لئے ان کے بہت سارے تیاروں کو گراؤنڈ کرنا شروع کر دیا گیا تاجیز تیارہ تیار نہیں تھا تیاری کی مرلے میں تھا اور اس کو بھی سال ہو گئے تھے تیار ہوتے ہوئے اس لئے انڈیا ریفورس نے فوری طور پر ایس یو تھرٹی ایم گے ون روسنک سے خریدنے کا معایدہ کیا دوزار میں یہ معایدہ ہوا ایسے ایک سو چالیس تیارے ملکی طور پر منفیکچر کیے جانے تھے دوزار دوز میں ان کی منفیکچر شروع ہوئی دوزار چار میں یہ تیارے تیار ہو گئے اور ایسا 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 ایک سو بیس تیارے تیار کر لئے گئے ایک سو بیس تیارے تیار کرنے کے بعد ان کو یہ خیال آیا کہ یہ مزید تیارے حاصل کرنا چاہیے کیونکہ تاجیز تو بھی کافی عرصے تک نہیں بھن سکے گا اس لئے مزید ایک سو بیس تیارے بنانے کا پوراں بنایا گیا اور تقریباً یہ دو سو ساٹھ تیارے بارتی ائر فورس کے حوالے کر دیئے گئے دوزار ایک سے دوزار دس کے درمیان میں کئی مرتبہ اس تیارے کو کلینس دی گئی اور کئی مرتبہ یہ تیارہ کلینس حاصل کرنے کے باوجود کچھ بھی نہ کر سکا اور اپنی ٹیس پروازوں میں ہی مسائل کا شکارہ تیارے کا انجن نہیں چلتا تھا زیادہ وزن ہی اٹھا سکتا تھا پرواز کے درمیان غیر متوازن ہو جاتا تھا کلم بلندری پر اسیے تھرسٹ حاصل نہیں کر پاتا تھا تھیارٹ ڈیلیورن نہیں کر پاتا تھا اور بے شمار مسائل دوزار پندرہ میں یہ گراؤنڈ کر دیا گیا تین ماہ کے لئے گراؤنڈ ہوا بجائے یہ تھی کہ نیا ہیلمٹ لگایا گیا یہ ہیلمٹ جب اگزٹ کرتا تھا تو پائلٹ کو ایمجنسی میں اگزٹ ہی نہیں ہونے دیتا تھا ایک پائلٹ ہلاک بھی ہو گیا میں ہی دوزار پندرہ میں پاہتی آٹریجر جنرل نے کہا کہ یہ تیارہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے تاجیز الیکٹرونک وارفیر کے لئے کوئی آلات نہیں رکھتا ریڈار میں وارننگ سسٹم ہی نہیں ہے مزائل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے مزائل وارننگ کا سسٹم سرے سے موجود نہیں ہے تیارے کا وزن اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کا انجن اس کو اٹھانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا فیول کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے فیول کا حفاظتی نظام ٹھیک نہیں ہے پائلٹ کی جو سیٹ ہے وہ محفوظ طریقے سے نہیں لگائی گئی ان کمیوں کے باوجود تاجیز کا نیا موڈل بنا لیا گیا جس کو تاجیز ایم کے ون کا نام دیا گیا اسی کو فضائیہ کے حوالے کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں فضائیہ کو حوالے کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن یہ تیارہ باردی فضائیہ لینے کو تیار نہ تھی لیکن اب مجبوراً ان کو ان چالیس تیاروں کا آرڈا دینا پڑا ہے کیونکہ ان کے پاس تیارے ہی نہیں ہیں اور پوری دنیا اس پر ہنس رہی ہے کہ تاجیز تیارہ پچھلے چالیس سال سے بن کے نہیں دے رہا اس ساری گینجان آنے میں تاجیز کی قیمت چالیس ملین ڈالر سے بھی اوپر ہو گئی ہے جو کہ پاکستانی جے ایف سیونٹین تھنڈر سے دس ملین ڈالر زیادہ ہے اس تیارے کی نیول ورجن بھی تیار کی گئی ہے اس کے پچاس تیاروں کا آرڈر بھی دیا گیا ہے لیکن یہ پروجیکٹ بھی ابھی کامیابی کی طرف نہیں جا سکا اس تمام ناکامیوں کے باوجود تاجیز مارک ٹو کا موڈل بھی بنا لیا گیا ہے اب تاجیز مارک ٹو کی شکل سویڈش گرپن اور اسرائیلی کافیر سے مشابہ ہے چین کے جے ٹین کی بھی اسی طرح کی شکل ہے اب اس کو بنا تو لیا گیا ہے اور اس کا موڈل بنایا گیا ہے اب یہ میڈیم سائز کا تیارہ ہوگا یا لائٹ ہوگا یہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کون سے تیار لگیں گے اس کی حیرت کیا ہوگی کچھ پتہ نہیں ہے امریکی ساکتہ جنرل ایکٹرک انجن لگے گا وہ بھی ابھی ملک میں تیار ہونا باقی ہے دوزار بائس تک اس کا پروٹوٹائپ بننا ہے لیکن ابھی تک اس کی ڈرائنگ ہی مکمل نہیں ہوئی اور اس پروڈیٹ پر دو ہزار چار سو اکتیس کروڑ روپے فرہاں بھی کر دئیے گئے ہیں تاجیز تیاروں کے دونوں موڈل جو ہیں وہ ناکامی کی طرف چاہ چکے ہیں اس پر اربوڈ ڈالر لگ چکے ہیں لیکن وہ کامیابی کی طرف بلکل نہیں جا سکتے اور زبردستی انڈین ائر فورس کے حوالے کیا جا رہا ہے تاکہ سکورڈن کی کمی کو پورا کیا جا سکے جو کہ بیالے سے تیس رہ گئے ہیں ان ناکامیوں میں ایک اور چیز شامل کی جاری ہے سٹیلٹ سکنالوجی کا جیٹ فائٹر بنایا جا رہا ہے اڈوانس میٹیم لڑکا تیارہ بنایا جا رہا ہے جس کی تیاری کے لیے نو ہزار کروڑ پر مانگے جا رہے ہیں جس کے بعد بھی پورا تیارہ تیار نہیں ہوگا چار پروٹوٹائپ بھی بن سکیں دو دا نو سے یہ موڈل تیار جو کا ہے ڈرینگ بورٹ سے نیچے نہیں آرہا تھا ڈرینگ بورٹ سے نکل کر ون ٹرنل میں پہنچا وہاں پہ ٹیسٹنگ کی بلکل ناکام ہو گیا پھر سے دوبارہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ڈیزائن پھر سے ٹیسٹ کر کیا جا رہا ہے جو کہ ابھی تک گھوم گھوم میں ہے پھر یہ ایک نہیں لڑائی شروع ہو گئی ہے کہ تاجیز مارک ٹو بنایا جائے کہ اڈوانس میٹیم لڑا کا تیارہ بنایا جائے یہ بھی ایک نہیں لڑائی ہے کیونکہ اگر تاجیز مارک ٹو بنایا جاتا ہے تو تاجیز کا پروجیکٹ بچے گا اگر تاجیز کا پروجیکٹ چھوڑ دیا جائے اور اڈوانس میٹیم لڑا کا تیارہ بنایا جائے تو تاجیز پر لگے سارے پیسے ضائع ہو جائیں گے اب یہ سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کرنا نہیں چاہ رہے ہیں حالانکہ پوری دنیا میں سٹیل ٹکنالوجی اور پانچویں نسل کے تیارے بن رہے ہیں پاکستان کوریا ترکی جیپان روس برطانیہ سب ہی اس میں لگ گئے ہیں چین اور امریکہ نے تو یہ تیار بھی کر لیے ہیں چین نے ایسے دو تیارے تیار کیے ہیں اور ان کو فضاء میں استعمال بھی کیا جا رہا ہے ایک تیاری کے مرادل میں اور ایک کو مکمل طور پر تیار کر لیا گیا ہے انڈیا اس سوصلے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے انڈین ایویائشن انڈسٹری مکمل طور پر ناکامی کا مو دیکھ چکی ہے اس لئے امریکہ نے اب کہا ہے کہ آپ عام سے F-16 وائپر تیارے خرید لیں جن کو F-21 کا نام دیا گیا ہے اس کے علاوہ F-18 ہارنٹ کا بھی کہا گیا ہے کہ جی عام سے خرید لیں لیکن یہ ٹکنالوجی فراہم نہیں کی جائے گی کیونکہ ٹکنالوجی کا بیرہ کرنے کے لیے ہندوستان ایرنوٹیکل کافی ہے بھارت میں مہنگ ادرین رافیل تیاری خریدے ہیں اور یہ بھی ابھی دو سال میں جا کر ملنے ہیں اور بھی صرف پانچ تیاری ہیں ان کو مجسر آئے ہیں بھارتی وضائیہ کا برا حال ہے SU-30 کو شدید حاصلات پیش آتے رہتے ہیں وہ دنیا میں SU-30 کو استعمال کرنے والے ممالک میں سب سے زیادہ حاصلات بھارت کو پیش آتے ہیں اب اگلے سالوں میں بھارت کیا فیصلہ کرتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ انڈین ٹیکس پیرز کے پانچ سے چھ بلین ڈالر مزید زیادہ ہونے والے ہیں پلال امشیخ